کہ یہاں پر امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ اکبر جو حضرت کی مشہور معروف اور معروف زمانہ مشہور زمانہ کتاب ہے عقائد اور علم کلام پر فقہ اکبر کے اندر امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا انداز اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد اور توحید کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے عدد یعنی کہ گنتی کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے ایک نہیں ہے بلکہ اللہ کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہے تو یہاں پر کوئی گنتی کا معنی نہ لے کہ ایک کے بعد دو ہوا کرتا ہے تو یہ معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے توحید کا اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اس کے یقتہ اور ایک ہونے کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی جو ہے پارٹنر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا وہ اس معنی میں ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے